کبھی کبھی انسان کی اپنی بنائی ٹیکنالوجی اسی کے لیے وبالے جان بن سکتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوی زہانت زندگی کے ہر شعبے میں جہاں انقلاب برپا کر رہی ہے وہی یہ مستقبل قریب میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کے لیے روزگار کا خطرہ بن جائے گی انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن اور انٹرنیشنل ڈیٹا کارپوریشن کی ریپورٹ کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس عالمی سطح پر چونسٹھ فیصد نوکریوں ختم کر دے گی صرف امریکہ میں چوہتر فیصد افراد نوکریوں سے ہار ہو بھیٹیں گے ایشیا میں پاکستان کے ساتھ بھارت اور بھوٹان جبکہ افریقی ممالک میں انگولا کے بیشتر ملازمین کی نوکریوں بھی ختم ہو جائیں گی ریپورٹ کے مطابق کم تعلیم یافتہ اور محدود ہنرمند ملازمین کے لیے دو سو اسی فیصد جبکہ عالی تعلیم اور جدید مہارت یافتہ چونتیس فیصد افراد کے بھی روزگار ہونے کا خدشہ ہے اسسسٹن پروفیسر آئی ایڈ ڈاکٹر وکاس کا کہنا ہے کہ اس وقت زیادہ تر پاکستانی سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر بحرین اور گلف کے دیگر ممالک میں برسرے روزگار ہیں جہاں کمپنیوں میں جدید ٹیکنالوجی کے نفات سے ملازمتوں کا منظر نامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے بہت جلد ان کمپنیوں میں انسان کی جگہ روبوٹ کام کرتے نظر آئیں گے میڈل اسٹ میں ایران امان اور مصر جبکہ یورپ میں آرمینیا اسٹونیا اور میسیڈونیا کے زیادہ تر ملازمین آٹو میشین کا شکار ہو جائیں گے ڈاکٹر وکاس کا خیال ہے کہ دوسرے برعازموں کی طرح امریکہ میں جنوبی ممالک بلولیا میکسیکو اور سینٹ لوسیا میں بیشتر افراد نوکریوں کے لیے تغدو کریں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو از خود جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ ہونا وقت کے ہم ضرورت ہے وگرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے منفی اثرات سے بچنا ناممکن ہو جائے گا